بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدر تلوش نظر دالتے ہیں آج کی فازہ خبروں پر 13 دسمبر کو لاہورٹ کے گریٹر اقبال پاک میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنمان جلسہ گاہ کا جائزہ لینے منارے پاکستان پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنمان پرویز رشید ساتھ رفیق رانہ سناؤلہ اور ترجمان مریم اورنزیب عزمہ بخاری نے منارے پاکستان کا دورہ کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی زد کی سیاست بند گلی کی جانب جا رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ اپوزیشن جتنا زور لگا لے نتیجہ صفر بٹا صفر ہی نکلے گا انہوں نے کہا کہ آر پارک کی وجہے اپوزیشن کی سیاستی کشتی منجدھار میں ڈوبے گی لیڈر کال دیتا ہے گلی محلے میں دو مہینوں سے دعوت نامیں بانٹا نہیں پھرتا شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو وائرس کا بھی پتا ہے اور ٹیکنالوجی کے ہائل الٹ کا بھی اپوزیشن کی زد کی سیاست کا نتیجہ کل مایوسی اور ناکامی میں نکلے گا ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں کورونا وائرس کے چہ سو انتیس نئے کیسز سامنے آ گئے جس کے بعد اب تک سامنے آنے والی کیسز کی کلتادات ایک لاکھ چپیس ہزار پانچ سو چپیس ہو گئی ہے جاری کیے گئے ایک بیان میں ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے لاہور میں دو سو چوون راولپنڈی میں اکاسی لیا میں ایک چھنگ میں اکتالیس چنیوٹ میں ایک ساہیوال میں دو بہاولپور میں تیرہ اور ملتان میں مزید سترہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وزیر حماد اثر کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی عادت لوگوں کا تحفظ جانبوش کر نظر انداز کر رہی ہے یہ کورونا وائرس پھیلاؤں کا سبب بن کر لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہے اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر حماد اثر نے کہا ہے کہ سیاست کا مقصد عوام کے زندگیوں میں بہتری لانا اور ان کا تحفظ ہے سیاست کا حتمی مقصد سیاسی اشرافیہ کی زندگی میں ہی بہتری لانا نہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت اب تک بیرونی کرزوں کی سب سے زیادہ ادائیگی کر رہی ہے کرزوں کی ادائیگی کے باوجود بیرونی کرزوں میں اضافے کے رفتار سوست ہے حماد اثر کا کہنا تھا کہ مسلم لنگ نون حکومت کے آخر سال کے مقابلے میں بیرونی کرز بڑھنے کی رفتار سوست ہے جبکہ ہمارے غیر ملکی زخائر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے موسیقی